سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تیارے کے انجن کے کسیٹے جانے کے نشانات کی ویڈیو سامنے آگئی اس ویڈیو میں تیارے کے دونوں انجن رگڑے جانے کے نشانات ہیں ایسا تین بار ہوا سب سے پہلے رائٹ سائٹ انجن زمین پر لگا پھر پچاس فٹ فاصلے پر دوسرا انجن زمین پر لگا پھر تقریباً سو فٹ فاصلے پر دونوں انجن زمین پر لگے اور اس کے بعد جہاز انچائیوں پر جا اڑا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنٹرول روم نے پائلٹ کو گائیڈ کیوں نہیں کیا جیو نیوز کے مطابق اپروچ ریڈار نے تین بار پائلٹ کو انچائی کم کرنے کی ہدایت دی اور پائلٹ نے تینوں بار ہدایت کو نظر انداز کر دیا ہو سکتا ہے کہ انجن کے نیچے گسیتے جانے کی وجہ سے پائلٹ دوبارہ سے انچائی کم کرنا نہ چاہتا ہو جیو نیوز کے نئے انکشافات کے مطابق تیارے کی بلندی معمول سے زیادہ تھی جیو نیوز کے مطابق کیپٹن کا رد عمل شروع سے ہی مختلف تھا نئی ریپورٹ کے مطابق جہاں پر تیارے کی بلندی سات ہزار فٹ ہونی چاہیے تھی وہاں پر تیارہ دس ہزار فٹ بلندی پر تھا اور جہاں پر تین ہزار فٹ ہونی چاہیے تھی وہاں پر تیارہ سات ہزار فٹ کی بلندی پر تھا آخری چار نوٹیکل مائنٹ سے پتا چلا کہ جہاں پر تیارے کی بلندی ایک ہزار فٹ کم ہونی چاہیے تھی وہیں پر تیاری کے بلندی پندرہ سو فوٹ سے زیادہ تھی یہاں پر بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں جیسے کہ کنٹرول ٹاور نے کیپٹن کو ہدایت کیوں نہیں دی اپروچ ریڈار کو کیوں ضرورت پر ہی کیپٹن کو ڈیل کر لے گی جبکہ کنٹرول ٹاور اپروچ ریڈار سے سینئر ہوتا ہے یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب تیارے کے انجن زمین پر گھسیٹے جا چکے تھے تو پھر وہیں پر فورن سے ایمرجنسی لینڈنگ کیوں نہیں کروائی گئی اگر کیپٹن کے رد عمل کو دیکھا جائے تو کیا وہ سب کی جان کے ساتھ اپنی جان بھی کھونا چاہتا تھا مجھے تو ایسا نہیں لگتا آخر کب تک ہم کیپٹن اپروچ ریڈار اور کنٹرول ٹاور یا پھر سٹاف کو ذمہ دار ٹھراتے رہیں گے کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ پی آئی اے کے جہاز صرف اندرونے ملک میں ہی کریش کیوں ہوتے ہیں اندرونے ملک میں پی آئی اے کے جہاز کریش ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس کی منٹینس کو ٹھیک سے جج نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ دوہزار سولہ میں ہم نے جنید جمشید کو کھو دیا حکومت پاکستان کو اس بارے میں سکتی سے نوٹس لینا چاہیے ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہو سکے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اللہ حافظ